موسیقی قاتل دور نے ایک اور زندگی کی دور کارٹ دی لاہور کے علاقے بھاٹی میں انیس سالہ نوجوان پتنگ بازی کا شکار اسپتال میں دم توڑ گیا ہنستے بستے گھر میں صفے ماتم وزیر خارجہ کا ایک اور امتحان اقوام متحدہ کے جراس میں شرکت کے لیے نیو یورک چلے گئے سیکٹری خارجہ تحمینا جنجوہ بھی ہمرا شاہ محمد قریشی نے بورڈنگ پروسیس قطار میں کھڑے ہو کر مکمل کر آیا مسافر سیلپیز بنواتے رہے بھارت دگا باز پاکستان نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا مودی سرکار نے پھر جھٹک دیا مقبوزہ کشمیر میں اپنے فوجیوں کی ہلاکت اور برہان وانی کے پوسٹل سٹیم کو بہانہ بنا کر گزراء خارجہ کی ملاقات منصوب کر دی بی ایس ایف کے جوان کی ہلاکت پر الزامات مسترد پاکستان نے مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کر دی عمران خان سے متعلق بھارتی بیان افسوس ناقرار دہشتگردی کا الزام لگا کر مقبوزہ کشمیر میں جرائم پر پردان نہیں ڈارا جا سکتا دفتر خارجہ کردے عمل اڈیالا جیل میں تصویر کا معاملہ تحقیقاتی کمیٹی کی سفارش پر مجرم حنیف اباسی کا ٹھکانہ تبدیل اٹک جیل منتقل کر دیا گیا موبائل فان اندر کیسے گیا انکواری ریپورٹ دو دن میں پیش کی جائے گی گرمیوں کی رخصتی کا وقت آ گیا بارشوں کا نیا سسٹم بھارت سے پاکستان میں داخل بادلوں کا شہر شہر گشت گجرمالا میں موشتہ دھار بارش محکمہ موشمیات نے کئی علاقوں میں گرج برس کی پیش گوئی کر دی تاصیف اور بابر مسیح کی جوڑی کا فانل میں شاندار کھیل بھارتی ٹیم کو دو کے مقابلے میں تین فریمز سے شکل یہ کمیٹی دو دن میں اپنی ریپورٹ تیار کر کے حکومت کو پیش کرے گی اڈیالا جیل میں تشویر کا معاملہ تحقیقاتی کمیٹی کے سفارش پر ہنیف عباسی اٹک جیل منتقل ایفی ڈرین کوٹا کیس میں سزا یافتہ ہنیف عباسی کا ٹھکانہ بدل دیا گیا لیگی رہنما کو دو رکنی تحقیقاتی کمیٹی کی سفارشات پر ڈی آئی جی جیل خانجات کے حکم پر اٹک جیل بھیجا گیا ہے انیس ستمبر کو نواز شریف کی رہائی کے وقت اڈیالا جیل میں ہنیف عباسی کی سابق وزیراعظم اور دوسروں کے ساتھ تصویر منظریام پر آئی تھی میڈیا پر نشر ہونے والی تصویر کے بعد آئی جی جیل خانجات نے اس پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ادھر وزیراعظہ پنجاب کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی نے کام کا آغاز کر دیا ہے سزا یافتہ مجرم ہنیف عباسی جیلر کے کمرے میں کیسے پہنچے موبائل فان اندر لے جانے کی اجازت کس نے دی مٹھائی اندر کیسے گئی کون لائے تصویریں کیسے بنے کمیٹی دو دن میں اپنی ریپورٹ تیار کر کے حکومت کو پیش کرے گی جس کے بعد جمہداروں کے خلاف کاراوائی کا فیصلہ کیا جائے گی اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کا تیسرا روز ہے جاتی عمرہ میں آج سیاسی اور قانونی معاملات پر مشاورت کی جائے گی مشاورتی ملاقاتوں میں آئندہ کی حکمت عملی اور دیگر امور زیر بحث آئیں گے اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے لیاقت انساری حمارسد موجود ہیں لیاقت بتائی گا یہ مشاورتی کمیٹی میں کون کون شامل ہوگا آج آج بلکل اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کا آج تیسا روز جاتی عمرہ میں قیام کے دوران ہے اور اس دوران انہوں نے نویں محرم اور دسویں محرم کے احترام میں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں کی یہاں البتہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے والد میاں شریف اور بیگم کرسون واضح کی قبروں پر جو حاضری دی فاتح خانی کی اور کولوں کی چادریں چڑھائیں آج جو ہے وہ بازابتہ طور پر وہ سیاسی جو ہے وہ مشاورت کا سلسلہ خیلو کرنے جا رہے ہیں جبکہ قانونی پہلوں پر بھی ان کی مشاورت ہوگی پارٹی زرائے کے مطابق اطلاعات ہیں کہ آج بعد دوپہر جو ہے وہ نواز شریف اپنے پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورت کریں گے جس میں آئندہ کا جو سیاسی لاحہ عمل ہے اور قانونی لاحہ عمل دونوں پر مشاورت ہوگی جبکہ زمنی الیکشن اور عام انتخابات کے حوالے سے جو وفاقی حکومت نے پالیمانی کمیشن بنانے پر آمادگی ظاہر کی ہے اس سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی انواز شریف اور مریع نواز جو ہے وہ اپنی رہائی کے بعد سے ابھی تک مکمل طور پر خاموش ہیں اور آج پارٹی کے قائدین جو کہ انتظار کر رہے تھے کوئی گائی لائن جاری ہو قیادت کی طرف سے کہ آئندہ کیا لائن آف ایکشن بنانا ہے اس کے حوالے سے انہیں رہنمائی مل سکے گی بہت شکریہ لیاکت انساری اپ ڈیٹ کیا آپ نے اور ابھی بات کر لیتے ہیں وزیر خارجہ وزیر خارجہ امریکہ میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمیلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کے جنرل اسمیلی کے جراس میں شرکت کے لیے امریکہ چلے گئے ہیں سیکٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ امریکہ گئی ہیں امریکہ جانے کے لیے شاہ محمود قریشی بغیر کسی پروٹوکول کے اسلام آباد پہنچے تھے انہوں نے بورڈنگ پروسس عام مسافروں کے ساتھ قطار میں کھڑے ہو کر مکمل کر آیا ائرپورٹ پر موجود مسافر وزیر خارجہ کو اپنے درمیان پا کر خوش ہوئے اور ان کے ساتھ سیلفیز بناتے رہے ایک اور اہم معاملہ ہے پاکستان نے بی ایس ایف کے جوان کی ہلاکت سے متعلق بھارتے الزامات مسترد کرتے ہوئے مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کرتی ہے تین بجے کے قریب بلال نامی شہری کے گلے پر دور پر ہٹی کے علاقے میں جانبر نہ ہو سکا اور وہ ہسپتال جا کر دم توڑ گیا ہے اس کی لازم جب بیگم کورٹ پہنچی اس کے گھر تو وہاں پہ گوھران برپا ہو گیا اور اس کے برسہ کا کہنا تھا کہ پولیس اہلیوں کے باعث ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور پولیس نہ صرف دنگ بازوں کو گرفتار کر کے چھوڑ دیتی ہے بلکہ سخت ایکشن بہین لیتی جس کی وجہ سے یہ قاتل دوریں محصوموں کی جانے لے رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر پولیس نے ملزموں کو گرفتار نہ کیا تو وہ نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ روڈ بھی باک کریں گے ٹھیک ہے شکریہ عمر جاوید اپڈیٹ کیا آپ نے نئے پاکستانوی ینگ ڈاکٹرز کا پرانا چلن ہے ینگ ڈاکٹرز نے رحیم یار خان میں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ پیش آئے واقعے پر احتجاج کیا ہے فیصلہ بات میں ینگ ڈاکٹرز نے ایلائیڈ اور سیول اسپتال کے آؤٹڈور بند کر دیئے ہیں آؤٹڈور بند ہونے سے دور دراز آئے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رحیم یار خان کے اس واقعے پر ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں گو کہ پنجاب حکومت کی جانب سے اس معاملے پر کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے وزیراعلا اور وزیر سہت کی جانب سے نوٹس لیا جا چکا ہے اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے نعیم کیسر سے نعیم جب حکومت کی جانب سے تحقیقات کی جارے کی ہیں اور معاملے کا نوٹس لیا جا چکا ہے ایسے میں احتجاج کی کیا وجہ سامنے آتی ہیں جی بلکل پاکستان تو نیا لیکن ڈاکٹروں کی روش وہی پرانی ہے فیصلہ بات کے یہاں پر الائیڈ اسپتال اور سیول اسپتال جو ہیں ان کے آؤٹڈور کو یاگ ڈاکٹرز نے بند کر دیا ہے جس کے وجہ سے پانچ ہزار کے قریب جو شہری ہیں وہ عدویات سے محروم رہیں گے یہاں پر فیصلہ بات کا الائیڈ اور سیول اسپتال بند ہونے سے نا صرف فیصلہ بات بلکہ سرگودہ چنیوٹ ٹوبا ٹیک سنگ جنگ اور اس کے علاوہ سائی وال کے جو اصلہ ہیں ان لوگوں کے شہری جو ہیں وہ بھی یہاں پر عدویات کے حصول کے لیے آتے ہیں تو یہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ریم یافخہ میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ تین دن کے بعد نوٹس لیا گیا ہے جس کے وجہ سے وہ آج یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو سیکیورٹی فرام کی جائے سیکیورٹی بل جو ہے وہ پیش کیا جائے اس پر سزائے مختص کی جائے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی بتمیزی ہوتی ہے کوئی مسئلہ بنتا ہے اسپتال کے اندر تو اس کے لیے ایک مختص سزا ہو ایک سال یا دو سال وہ بل جب تک نہیں آتا تب تک ان کا یہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہاں پر احتجاج پہ ہیں جس کے وجہ سے یہاں پر فیصلہ باد ناصر فیصلہ باد بلکہ دوسرے شہروں کے مریض جو ہیں وہ بھی یہاں پر خواری کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے اس کی کمیٹی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر تشکیل دیکھ گئی ہے لیکن شہری جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں جی شکریہ نایم کیسے فیصلہ باد کے بعد رکھ کریں گے کراچی کا آپ کو بتائیں کہ قرنگی بنگالی مارکٹ سے دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں ان ملزمان سے موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ گرفتار ملزمان میں شاروخ اور عثمان شامل ہیں پولس کے مطابق یہ ملزمان چوری کی گئی موٹر سائیکل کے پارٹس فروخت کرتے تھے اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے اور تفتیش کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے تو کراچی میں قرنگی بنگالی مارکٹ ہے جہاں سے یہ دو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں جن کے قبضے سے موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برامت ہوا ہے نام ان کے شاروخ اور عثمان بتایا جا رہا ہے جبکہ پولس کا موقف ہے کہ یہ ملزمان پہلے چوری کرتے تھے اور اس کے بعد موٹر سائیکل کے پارٹس فروخت کرتے تھے جن کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا ہے تفتیش کا آغاز بھی کر لیا ہے دو ملزمان جو کہ گرفتار ہوئے ہیں جن کے خلاف مقدمہ درچ کیا گیا ہے شاروخ اور عثمان نامی یہ ملزمان ہے جو کہ پہلے چوری کرتے تھے اور اس کے بعد موٹر سائیکل کے پارٹس بیشتے تھے اور ایسے میں ہی پولس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے پولس کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درچ ہو چکا ہے تفتیش کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے کورنگی بنگالی مارکٹ ہے جہاں سے یہ دو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں آپ ان کی تصاویر بھی اپنی ٹیلیویجن سٹینز پر دیکھ سکتے ہیں شاروخ اور عثمان ان کے نام بتایا جا رہا ہے یہ موٹر سائیکلے چوری کرتے تھے اور ان سے اسلحہ بھی برامت ہوا ہے کورنگی بنگالی مارکٹ بتایا جا رہا ہے جہاں سے دو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایک سال میں پنجاب پولس کے ایک سو چاریس اہلکار برطرف کیے گئے ہیں جبکہ بائیس ایسے ہیں جن کو جبری طور پر ریٹائر کیا گیا ہے ایک سو انیس اہلکاروں کو کرپشن کے جرم میں ان کی نوکری سے فارق کیا گیا ہے اب جبکہ ایسے دس ہزار ستتر اہلکار ہیں جن کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے پولس اہلکاروں کو ایک سال میں دی جانے والی سزا کا جیٹا دنیا نیوز پر ہے تین سو چوالیس ایسے اہلکار ہیں جن کی تنخواہیں اور چار سو بیاسی کا انکریمنٹ روکا گیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چھاچروں کے گاؤں میں ٹی بی کا مرض بے قابو ہو چکا ہے ڈھائی سو سے زائد افراد ٹی بی کا شکار ہیں جبکہ مریضوں کو یہاں پہ خوراک کی قلت کا بھی سامنا ہے ڈاکٹر دلیب کمار یہ بتاتے ہیں تین سال سے کہت سالی نے گاؤں میں پنجے گارڈ رکھے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کہت سے متاثرہ گاؤں کو بیماروں کی بستی کہا جاتا ہے اسے بھی بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالجبار ہمارے صد موجود ہیں عبدالجبار بتائیے گا کہ یہاں پہ کوئی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے چھاچروں کا نوائی گاؤں ہیں گورڑ اور ان دوہزار آبادی پر مجتمل ہیں اس گاؤں میں ٹی بی جو وائرس ہے وہ پھیل چکا اس وقت جو ہے چھاچو تال کا اسپتال کے ڈاکٹر دلیب کمار نے اس پاس کی تصدیق یہ کہ ڈائی سو زیادہ زیادہ جو خواتین اور مرد ہے جس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے یہ خوراک کی کھلت کے باعث جو ہے یہ وائرس پورا گاؤں میں تہزی سے پھیلتا جا رہا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سرپارکر میں جو کہت متاثر سب سے زیادہ جو الائکہ وہ یہ گاؤں ہے جس کو بیماروں کی بستی کے نام پر سر میں کہا جاتا ہے لیکن اگر بات کریں یہاں اندادی حوالے سے تو نہ سہت انتظامیہ پہنچیے نہ سندھ حکومت نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا ہے جس کے باعث جو الائکہ مکین ہے وہ شدید پریشان ہے جی اچھا تو عبدالجبال جیسے کہ اس گاؤں کو بیماروں کی بستی ہی کہا جاتا ہے تو سندھ حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا کیا کوئی نمائندہ یہاں پہ کبھی نہیں آیا کسی نے دادرسی نہیں کی ان لوگوں کی ابھی تک کوئی یہاں پر نہیں پہنچا تین سال سے الائکہ مکین کہہ رہے ہیں ہم شدید مشکلات کو کامنا کر رہے ہیں جو ہے الائکے میں جو پانی ہے وہ کنوں کا کڑوہ ہے جس کے باعث پانی کے استعمال سے جو وائرس تیزی سے پھیلتا جارہا ہے سندھ گورنمنٹ کی جو دعوائی ہیں ترپارگر میں نے آروف لان لگائے ٹھیک ہے ناصر ٹی بی کا مرض ہے بلکہ کہہ سالی نے بھی اس گاؤں میں اپنے پنجے گارڈ رکھیں عبدالجبار ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا اسے محکمہ خوراک کی نا اہلی کہیے یا بچہ سکیم عدویات خریدنے کی نا وجہ سے سولہ عرب روپے کی گندم خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے جھنگ کے گوداموں میں رکھی گندم اس وجہ سے خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہوا ہے کیونکہ محکمہ خوراک کی جانب سے ان کے بچاؤں کے لیے عدویات نہیں خریدی جا سکیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائدے لیاقت شام سے لیاقت آگاہ کیجئے گا محکمہ خوراک والے کیا کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ عدویات نہیں خریدی جا سکیں یہ آپ کی بات درست ہے یہ سال سولہ سترہ اور سترہ اٹھارہ انہی کہ یہ کین سیزن کی گندم جو پچاس لاکھ بوری تقریباً موجود ہے اس کے گندم کو محفوظ بنانے کے لیے گندم میں رکھنے والی گولیاں جو ہیں وہ کئی مراسلے محکمہ خوراک جھنگ نے حکومت کو لکھیں تاہال ان کو گولیاں سے پلائی نہیں کی گئے یہ چند لاکھ رویے بٹھانے کے لیے ہر بور رویے کی گندم جو ہے ہائی ایت سید آشناز ہے ہائی ایت سید آشناز ہے ہائی ایت سید آشناز ہے